یہاں پہ بنا رہے ہیں جی کھیر ربی اللہ وال کی نیاز دلاتے ہیں میں نے کہا کھیر رکھی بس کھیر میری تیار ہونے والی ہے ہلکی آنچ پہ رکھی گئے اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیا حال اپ سب کا امید کوتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعا سے ہم سب ٹھیک ہیں شکر اللہ تعالیٰ کا تو جنہوں لوگ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں سب کی پریشنہ دور کریں سب کی مشکلیں حسان کریں آمین سما آمین ہمارے جنب کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور بیل ایکن ضرور کیا کریں واؤ ہزارانی تو آج بال بنوا کیا یہ دکھاؤ ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہیں اچھی لگ رہی ہیں کون سب ٹھیک میں جا رہی ہے تجھا کسی لگ نہیں ازان ہو رہی ہے نہا دھو کی تیار ہو کے اسٹریٹ نہ نکالا بال بنائے اچھی بات ہے میں نے سوٹریٹ اور رول ہے انٹی نہ مجھے یہ دیکھیں چائے کپوں میں ڈالی چائے تھنڈی ہو گئی پھر دوبارہ چائے گرم کر کے آئی ہوں کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کچھ میٹھا کھانے کا اور جو کیک ہوتے ہیں نا پی لے والے یہ یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں چائے کے ساتھ تو میں نے بلے یہ لے کے آئیں لے کے آئیں تو ابھی میں نے کہا یہ کھاتے ہیں آپ بھی کھائیں گے چکھیں گے چکھیں گے چلو چکھیں گے چکھیں گے پپا کھوڑا سا دینا چکھنے کے لئے کھوڑا سا کھوڑا سا کھوڑا سا کھوڑا جلدی سے کھولا چاہے پھر ٹھنڈی نہ ہو جائے رات کا کھانا تیار ہو گیا اور ابھی کھانا کھانے لگا یہ دیکھیں جی آج اس میں ہم سالن کھائیں گے پرات میں یہ علیزہ اور اس کی اپی گئے ہیں لے کے آئیں گلاس لے کے آئیں یہ پرات لے کے آئیں گاؤں میں پہلے ہم اسی میں کھانا کھا دیتے ہیں اس میں مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں اور اس میں کھانا بناو نا جیسے اس کی مٹی کی ہانٹی ہوتی ہے مٹی کی بہتر اس میں ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے بڑا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے چلو جی بسم اللہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں آج بنایا ہے کورما ابھی میں اٹھتے ہی پنکھا چلا دیئے تاکہ سوک جائیں ابھی بھی نہیں سوکے ہیں تھوڑے تھوڑے سے گیلے ہیں رات کو دیر سے دھوکے ڈالیں اس وجہ سے بھی گو کے رکھ دیئے تھے آپ نے بڑا تا دھو دے نا آپ نے دیر سے دھوئے ہیں چلو کوئی نہیں سوک جائیں گے اوپر والی جگہ ہوگی نا زرہ زرہ سے گیلی سوک جائیں گے فیزا کتنی دیر ہے بیٹا جلدی کرو نا جلدی کرو میرا بچہ دیر ہو رہی ہے سوی جی آپ کو جانے سکول آپ بھی جاؤ پہلے میں نے دودھ اس کو ڈالا دیکھو نہیں پی رہی ہے پہلے نہیں پی رہی تھی نا ڈرام میں کرتی رہتی ہے ہو گئے تیار فیزا بھی جا رہے سکول چلو جی چل جاؤ فیزا ہو گئی میری بچی چلو بیک دوں آج وہ تو لے کیا ہوں گی پانی گیا ابھی آپ نے توڑ دیئے نا چلو جی گھر کا کام ہو گیا بس ابھی یہ کپڑے پپڑے بچوں کے نکالیں لیزا لوگوں کے بھی آئیں گے پہنیں گے یہ لوگ کپڑے یہ ہماری سویٹی کے کام دیکھیں میں ادھر سے صفائیں کرتی ہوں سب سمیٹ کے رکھتی ہوں اور یہ چیزیں پھیلا دیتی ہے کھیل رہی ہے مستیاں کر رہی ہے ہلو انہوں کے ساتھ ہوا نہیں یہ اتنی زیادہ حفظ ہے یہ دیکھیں جی آئیں یہ سکول سے علیزا اور فیزا یہ دیکھیں آتے ہی یہ کیا ہو گئے گھر پھیلا کے رکھ دیتی ہے یوری فارم اٹھاؤ ہینگر میں ڈالو علیزا فیزا واشروب میں اور علیزا کہاں گئی جلدی سے اٹھاؤ کپڑے چینج کرو اور میں بنا رہی ہوں کھانا روٹی بنا ہوں نماز پڑھیں اور پھر جائے مدر سے ابھی کھانا کا ہے دوپیر کا علیزا فیزا گئی ہے مدر سے سپارہ پڑھنے اور میں بھی ابھی جا رہی ہوں سپارہ پڑھنے سپارہ پڑھ کے آتے ہیں وقت بڑا جلدی گزر جاتا ہے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں جن پر آپ بھروسہ کرتے ہو بہت زیادہ اور جن سے بہت پیار کرتے ہو ان کو آپ کا بھروسہ جب توڑتا ہے بہت تقریب ہوتی جب آپ کا بھروسہ ٹوٹتا ہے بڑی تقریب ہوتی ہے جو آپ سے پیار کریں ان کا بھروسہ نہیں توڑنا جائیں چھوٹی سی یہ بات ہے لیکن ہے بہت سچی بات تیس چینج ہو گیا تیس چینج ہو گیا تیس چینج ہو گیا مدرسر پہ آتے ہی جھپٹا مارا آفیزہ نے کھانے پہ ہیں جائے تم میں ہے جس چینج ہو جائے 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 تیس چینج ملتے ہیں تو دیر ہو گئی ہے میری سیفٹی پن تو نکالو یار تو اس وجہ سے نا دیر ہو گئی ابھی ٹوشن کا ٹائم ان کا ہو گیا ہے چلو ٹوشن لیزا اٹھ جاؤ ٹوشن جاؤ میرا بچہ پانی پیدا تھوڑ دو میری سانس لے دو چلو ٹوشن جاؤ کیچپ کم ڈالو کیچپ کی دشمن کیچپ کم ڈالو کیچپ ڈال کے گرم کون کرتا ہے پہلے گرم کرنا چاہیے پھر کیچپ ڈالنا چاہیے کیوں چلو جلدی کرو دیر ہو رہی ہے یہاں پہ بنا رہے ہیں جی کھیر ربی روال کی نیاز دلاتے ہیں میں نے کہا کھیر رکھی بس کھیر میری تیار ہونے والی ہے ہلکی آنچ پہ رکھی گئے بس اب اس کے اندر میو بغیرہ ڈالیں گے ڈریف روٹس ملاد سے آتے ہوئے ملاد سے آ کے یہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ ابھی ابھی آئے ہیں گھر پہ ملاد سے ہو کے یہ دیکھو میں نے کھیر بنا کے رکھ لی ہے بس ابھی بانٹنے والی ہے اب آپ لوگ آ کے ہونا بانٹ کے آنا کیوں ہس رہی ہو جائے دکھاؤ تو صحیح کھڑی تو ہو جاؤ ہاں ملاد مزہ آیا بہت زیادہ ماما کیا بلتے سیسنا مجھے باتا جب میں پڑی تھی میں نے نیت بھی کیا تلاوت بھی کی اچھا ما شاء اللہ باجی نے نا تے پڑی جی بہت زیادہ ماما جی باجی نے مجھے نا وہ چھوٹی ہوئی نا کپی جی تو اس میں سے میں پڑی تھی کے لیے کہا پی مرساہ سارا مطلب مرساہ پڑی تھی میں کچھ اور پڑی تھی میں صحیح طرف سے پڑی تھی اور یہ لوگ مجھے بیچ میں کنفیوز کر رہے تھا اور کسی کو مطلب آ رہی نہیں تھی اچھا سر سر زیادہ علیدہ علیدہ کی دور میں مجھے کر دی سب آئی تھے سب بچے آئی تھے آج بہین کے مدرسے میں یعنی کے ملاد تھا مدرسے میں گئے تھے ہماری باجی کے گھر پر دو بینڈ اور ان کا کردن نہیں آئیتا وہ بہت تین بچے نہیں آئیتا اور سب آئیتا چلو سائیے دیکھو لائٹیں ہمارے اچھی لگ رہی ہیں ہم نے کڑکے ہوئے تھا سجائی ہے یہاں پہ ایسے سجائی ہے سویٹی پتہ نہیں کب سے ملنی رہی پاپا بھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہ آئے ہیں آپ سب کو میری طرف سے عید ملاد و نبی کی مبارک بہت بہت تھی سویٹی مجھے تانگ کر رہی ہے بٹا میرا کنک رہی ہے میرے ساتھ دا لیڈی ہوئی ہے اور مجھے تانگ کر رہی ہے اور میری وہی جو ہوتی ہے ایلرڈی شروع کسی کوئی ٹائم نہیں ہے بھی ایلرڈی کا کبھی بھی شروع ہو جاتی ہے آنکھیں ایسے سوڑ گئی اور ناک پہ پانی شروع چھیک 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 دے کے تو با حالت خراب چھیکے دے دے کا بہت زیادہ حالت خراب ہی ہے بس سب یہ کھیر بغیرہ بانٹی ہے جن جن کو دینی تھی دے دیئے بانٹ دیئے بس سب ہی روٹی کا کر رہے ہیں میں نے کہا میرے کیا کر روٹیاں باہر سے لے کے آجاؤ یا آٹا دے دیتی روٹی لگوا کے لے کیونکہ بہت زیادہ اچھی کیا رہی ہے سر میں بھی درد ہو رہا ہے میں نے کہا کچھ سالن بھی بنایا نہیں ہے بچے گئے تھے ملاد پہ یہ لوگ بھی آئے ہیں تو میں نے کہا چلو ایسے شامی فرائی کر لو شامی فرائی کر لو چٹنی بنا لو اور روٹیاں باہر سے لے جاتے ہیں تو چلے جی ہی کر رہے ہیں میں نے بھی کھانے گا ٹا ایم ہو رہے ہیں آج 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 ہی آج ہی آج ہی ہی ہ موسیقی موسیقی لے گا تالہ لگ جائے گا تو پھر علیزہ کہہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دروازہ کھولتی ہے تو اس نے بھلا کہ میں باہر چکر لگوا کے نہیں تو پھر دروازہ نہیں کھولوں گی میں محید پھر اس کو رشوت دیتے رہتا ہے کبھی اسکریم کوئی چیز لے کے آتا ہے تو پھر اس کو چکر لگوانے دونوں کو لے کے گیا تھا علیزہ اور فیرزہ کو باہر چکر لگوا کے آیا تھا بارہ عربیل اول کو اور جی یہ بہن بھائیوں کا رشتہ نا بڑا جیب ہوتا ہے اور اسی عمر میں میں کہتی ہوں سچا رشتہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا بہت کے ساتھ بہن بھی بدل جاتے ہیں بچوں والے ہو جاتے ہیں شادہ شدا ہو جاتے ہیں جب تک کمارے رہتے ہیں نا تو بڑا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے لیکن الحمدللہ ہم بہن بھائیوں میں تو ابھی بہت پیار ہے ہم تینے بہن بھائیوں کے بچے والے ہیں شادیاں ہو گئی ہیں لیکن ابھی تو اللہ اللہ تعالیٰ ایسی آگے کرے کہ آگے بھی ایسا ہی پیار رہے اور سب کے بہن بھائیوں میں پیار محبت رہے آمین سما آمین تو جی اس چینل میں اس لوگ کو یہیں انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو لوگ میں اپنا بہت سارے خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ